نمسکار دوستو آپ سبی کا ہمارے چینل پر سواگت ہے آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا نسخہ لے کر آئے ہیں جس کا پریوک کرتے ہی یا آپ کی آنکھوں میں جلن رہتی ہے یا چشمے کا نمبر آپ کا لگتار بڑھتا جا رہا ہے یا پھر آنکھوں میں بھاری پن سوخہ پن رہتا ہے یا ہر وقت آپ کو نیز آتی رہتی ہے تو سات دن میں اس نسخے کے پریوک سے آپ کو فرق نجر آئے گا آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ بلکل صحیح ہو جائیں گی اور نہ صرف آنکھیں صحیح ہوں گے بلکہ شریر کی ہر ایک بیماری آپ کی کنٹول میں رہے گی دوستو یہ دی آپ کے شریر میں خون کم بنتا ہے خون کی کمی رہتی ہے خون کی کمی کے قارن آپ کو تھکاوٹ بنی رہتی ہے تب آپ اس نسخے کا پریوک کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو ایمنٹی بڑھانی ہے اپنی بار بار آپ بیمار پڑھتے رہتے ہیں کھایا پیا نہیں پچتا وہ ان سب پریشانیوں کو یہ نسخہ دور کر دے گا دوستو چلیے آپ کو بتاتے ہیں نسخہ کیا کیا آپ کو جرورت پڑے گی اور کیسے آپ نے نسخہ بنانا ہے اور کتنے دن اس کا سیون کرنا ہے بعد میں ہم اس نسخے کے اور بھی فائدے آپ کو بتائیں گے کہ کن کن بیماریوں میں آپ اس نسخے کا پریوک کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ ہے چکندر اس کو انگلیش میں بیٹ روٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ہمارے شریر کے لیے کافی جروری ہے کیونکہ اس میں بہت سارے پوشکتہ تو پائے جاتے ہیں ایک طرح سے دوستو یہ خون بنانے کی مشین بھی اس کو بول سکتے ہیں کیونکہ اس کے ایک چمچ جوس کے سیون سے ہی آپ کے شریر میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی جیادہ تر مہلاؤں کے شریر میں خون کی کمی رہتی ہے تو وہ تھکی تھکی سی رہتی ہے کام ٹھیک سے نہیں کر پاتی کمر میں درد رہتا ہے ٹانگوں میں درد رہتا ہے یعنی کی ہر وقت ان کو تھکاوٹ بنی رہتی ہے تو یدی وہ اپنے خون کی کمی کو پورا کرنا چاہتی ہیں اور اپنے چہرے پر بھی گلو لانا چاہتی ہیں تو اس نسخے کا جرور سیون کریں دوستو بیٹ روٹ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بیٹ روٹ بیٹ روٹ گہرے کلر کی ہوتی ہے اس طریقے سے دوستو اس کو آپ نے دھونا ہے اچھے سے دھو کر اس کا یوز کرنا ہے دھونے کے بعد دوستو آپ نے اس کو اس طریقے سے چھیل لینا ہے چھیل کر آپ اس کو قدو کس کریں قدو کس کر کے دوستو مجھے چاہیے ایک چمچ چکندر کا رس رس لے لے یا پھر آپ اس طریقے سے جو میں نے یہ قدو کس کیا ہو ہے اس کو آپ اس طرح سے بیٹ روٹ کو لے لیجئے ایک چمچ لینا ہے آپ نے اور ایک چمچ بیٹ روٹ کو آپ نے ایک پلیٹ میں ڈال لینا ہے اب آپ نے لینا ہے دوستو نیمبو کا رس نیمبو لینا ہے آپ نے آدھا نیمبو کا رس بھی لے سکتے ہیں یا پھر اس طریقے سے نیمبو بھی اس میں نچوڑ سکتے ہیں نیمبو میں جو یہ بیج ہوتے ہیں اسے آپ نکال دیجئے کیونکہ ہم نے بیج نہیں کھانے آپ اس طریقے سے یہ نیمبو نچوڑ لیجئے اس میں اور آپ کو چاہیے ایک چھٹکی کالا نمک کالا نمک ہمارے لئے کافی فائدے مند ہوتا ہے دوستو کالا نمک جو ہوتا ہے پاچن کو دروس بنا دیتا ہے پاچن سے سمندی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں کھایا پیا نہیں پچتا یا پھر کھٹی ڈکارے آتی ہیں سب میں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں جو کالا نمک ہوتا ہے یہ پوشک تطو سے اور مینل سے بھرپور ہوتا ہے اگر آپ اس کا ہر روج بھی سیون کرے تو ہڈیاں بھی اس سے مجبوط بن جاتی ہیں شگر کے مریجوں کے لئے بھی کافی فائدے مند ہے دوستو ہمیں سفید نمک کو چھوڑ کر اگر اسی نمک کا پریوک کرنا چاہیے اپنے کھانے میں بھی اور سیلڈ وغیرہ میں بھی لیتے ہیں اگر آپ نمک تب بھی آپ نے اسی نمک کا یوز کرنا ہے دوستو اگلا جو انگریڈینٹ ہے ہمارا وہ ہے بھوری مرچ بھوری مرچ کچھ اس طریقے سے دکھائی دیتی ہے دوستو جو بھوری مرچ ہے اس کو وائٹ پیپر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کو دخنی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ہماری آنکھوں کے لیے امری سے کم نہیں ہے جن لوگوں کی آنکھیں کمجور ہیں آنکھوں میں پانی بنا رہتا ہے یا آنکھوں میں جلن رہتی ہے یا چشمے کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے یا پھر آنکھوں میں بھاری پن ہو کچھ بھی بیماری ہو آنکھوں سے سمندد آپ اس مرچ کا پریوک کریں اس کے پریوک کرنے سے دوستو آپ کی آنکھیں تیج ہو جائیں گی آنکھوں سے سمندد ہم نے ایک نسخہ اور بھی بتایا ہے آپ کو پہلے وہ بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اس سے بھی کافی فائدہ ملتا ہے ہماری آنکھوں کو آنکھیں تیج ہو جاتی ہیں دوستو آنکھوں کو تیج کرنے کے لیے آپ اس مرچے کا بھی پریوک کر سکتے ہیں بھوری مرچ جو ہوتی ہے وہ کافی فائدے مند ہوتی ہے یا تو آپ اس کا پاوڈر بھی لے سکتے ہیں یا پھر اس کو ایسے بھی چبا چبا کر کھا سکتے ہیں دوستو موتی بند کی سمسیابی سے دور ہو جاتی ہے یہ بہت پربھاوکاری مرچ ہے اگلا جو انگریڈینٹ ہے وہ آپ نے لینا ہے ادرک یا تو آپ ادرک چھیل کر ایک انچ لے لیجیے یا پھر ادرک کا پاوڈر بھی اس طریقے سے آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ایک چھٹکی لے لیجیے یا آدھا چھوٹا چمچ لے لیجیے اس طریقے سے دوستو ان ساری چیزوں کو آپ نے ایک جگہ مکس کر لینا ہے مکس کر کے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اب ایک گلاس ہلکا گنگونا پانی لینا ہے ہلکا گنگونا پانی میں دوستو آپ نے یہ سارا مشرن جو ہے یہ ڈال دینا ہے یدی آپ سارے مشرن کو ایک ساتھ نہیں کھا سکتے تب آپ نے ایک چمچ ڈال لینا ہے پانی میں اور اس کا سیون کرنا ہے دن میں آپ یدی آپ اس مشرن کو ایک ساتھ لے لیتے ہیں تب تو ٹھیک ہے نہیں لیتے تو آپ نے دن میں دو تین بار اس نسخے کا سیون کرنا ہے شام چار بجے سے پہلے پہلے اس نسخے کا سیون آپ صبح بھی کھالی پیٹ کر سکتے ہیں یا پھر دوپیر کو بھی کر سکتے ہیں بس یاد رکھنا ہے کہ چار بجے سے آپ نے پہلے پہلے اس نسخے کا سیون کرنا ہے یہ جو نسخہ ہے یدی آپ اس کا پریوک کرتے ہیں سات دن میں آپ کو اثر دکھائی دینے لگے گا آپ کی آنکھیں صحیح ہونے لگیں گی آپ کے چشمے کا نمبر بڑھ رہا تھا وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا دوستو آنکھوں کی کوئی بھی پریشانی ہے اس سے دور ہو جائے گی خون کی کمی یادی آپ کے اندر رہتی ہے تو وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی یعنی شریر کی کوئی بھی بیماری ہے تھکاوٹ بنی رہتی ہے آپ کی وہ ٹھیک ہو جائے گی ایمینیٹی کو یہ بہتر بنا دے گا نسخہ اور جو لوگ وجن کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وجن بڑا ہوا ہے تب بھی وہ اس نسخے کا سیون کر سکتے ہیں کینسر جیسے پروگلم کو بھی یہ روک سکتا ہے جن لوگوں کا کولیسٹرول کنٹرول میں نہیں ہے کولیسٹرول بڑھتا جا رہا ہے بیڈ کولیسٹرول تو وہ بھی اس سے کنٹرول میں آ جائے گا یدھی کولیسٹرول کنٹرول میں آ گیا تو ہارٹ کی بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی جیسے ہارٹ اٹیک آنے کا ڈر رہتا ہے یا ہارٹ بلوکیج ہو چکا ہے تب بھی آپ اس نسخے کا سیون کر سکتے ہیں دوستو سٹیمنہ بڑھانے کے لیے بھی آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ منرل سے بھرپور ہوتا ہے اور پوٹاشیم بھی اس میں بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے تو ہمارے ہارٹ کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے جن لوگوں کا پاچن صحیح نہیں ہے پاچن کو بھی یہ صحیح کر دے گا خون کی کمی کو دور کر دے گا خون کو ساف بھی کرے گا یہ نسخہ اگر خون ساف ہو گیا تو آپ کو بیوٹی سے سمندی جتنی بھی پروبلم ہے آپ کے موہاں سے نکلتے ہیں چہرے پر یا چہرے پر داگ دھبے بنے رہتے ہیں یا گلو نہیں کرتا چہرہ تب آپ اس نسخے کا جرور سیون کریں دوستو جن لوگوں کا بی پی کم ہوتا ہے تب بھی وہ اس نسخے کا سیون کر سکتے ہیں اس کے سیون سے جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول میں رہے گا تو دوستو آپ بھی اس نسخے کا سیون آج سے شروع کریں کم سے کم آپ نے گیارہ دن اس کا سیون جرور کرنا ہے صوبے خالی بیٹ بھی لے سکتے ہیں آپ اس نسخے کو یا پھر چار بجے سے پہلے پہلے شام کے چار بجے سے پہلے پہلے اس نسخے کا سیون کریں گیارہ دن آپ اس نسخے کا سیون کریں بیسے تو ساتھوی دن آپ کو فرق نجر آئے گا آنکھوں میں بھی اور شریر میں بھی خون کی کمی جو ہے وہ پوری ہونے لگے گی تو دوستو کافی ساری بیماریوں میں آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں تو دوستو یدی آپ کے شریر میں بھی کمجوری بنی ہوئی ہے شریر میں تھکاوٹ رہتی ہے آنکھیں کمجور ہیں یا پھر آپ کی ایمیٹی کمجور ہیں تو آپ اس نسخے کا آج سے ہی سیون شروع کریں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگی تو پلیج ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کرنا ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کرنا تھانکیو دوستو